اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹو ندیم اور میں ہوں ندیم ناظرین ویلکم کرتا ہوں آج کے اس شو میں ناظرین میں آپ کے لئے کہ ہم ڈاکری بیڈ نیوز سب سے پہلے بات کریں گے ہم بابر آزم کا کشکر کارڈ نکل کے سامنے آرہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے پھر اس کے لئے وہ بات کریں گے محمد رضوان کی حوالے سے محمد رضوان جہاں پہلے بھی پیٹی پر ویٹمین بن گئے ہیں پاکستان کی طرف سے کمنٹری پہلے ہوگا کون کون سے کمنٹیٹر ہوں گے شامل اس حوالے سے بات کریں گے تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو بات کا آغاز کریں اس پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر اکیتاک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبکرائج نہیں کیا تو پلیز اسے سبکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری جو بھی لیٹس ویڈیو ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اگر 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 بات کے جائے لкая�를 ہیں انہوں نے 100 سکور کیا ہے اس کے بعدolina کہا ہے اور Baltimore encours کی ہے بازرلہ اس کے لئے دوھنے Umots آخر از اکس آخری میں تقریباً مجھبابی دور پہ 746 رنز بنا ہیں لاشت نائن اوڈی آئیس کی اندھ میں اور انہوں نے چار ہنڈرڈ اور فیفٹیز جو ہے نا فور اور ایوری جو ان کی رہی ہے نائنٹی تری کی اور سٹرائی گریٹس میں رہا ہے ان کا نائنٹی سیمن اور اگر بات کی جائے کہ بابر آدم کی آل دی فارناٹ اکراس دی فارناٹس ان کی نائنٹین اندھ کا اگر جائزہ لیا جائے تو فیفٹی سیمن اور سیمنٹی فوارز ون سیسٹین ایٹیون مان من نائن آہ فیفٹی پائی بان سیمنٹی سیمن ایک سوچین ایک سوچین ایک سوٹ ایک سوپاچ ایک سوچونہ س تازت پچپن چیتر اور ایک سوچین پہ چھتی سو سیمنٹی نائن یہ ان کی ایک راستی اہنگ سے ہیں اچھا مورس آڈیا یہ رنز این دی فرسٹ ایٹی نائنگ میں اگر بات کی جائے تو بابر آدم نے چار ہزار پوائنٹ سے تراتر رنز بنائے ہیں پاکستان کی طرف سے اس سے پہلے عاشر ماملہ نے چار ہزار پانچ سے انتالیس رنگ بنائے تھے ریچرڈز ویور ریچرڈز ویسٹ انڈریز کے کھڑا ری ہیں انہوں نے چار ہزار اکتر رنگ بنائے ہیں شائع ہوپس نے چار ہزار تیس رنگ بنائے ہیں جوئی روٹ نے بنائے ہیں تریہ ہزار نو سو چالیس تو اب جو ہے یہ ریکارڈ آ گیا ہے بابر آزم کے پاس انہوں نے سب سے زیادہ رنگ بنا لی ہیں اچھا پہلے اسی طرح سے اگر بات کی جائے تو بابر آزم نے رات کو اس کے بعد انٹرویو دی جب سرمنی اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تیز گیند مادوں کی اچھی کوشش تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ نئی گیند کے ساتھ اچھی بالنگ کی اور سپینر بعد میں آکے اپنا کردار جو ہے ادا کیا ہے سپیکلی نواز نے بہت اچھی بالنگ کی ہے اور کہہ رہے تھے کہ صبح پچھ پر نمی تھی اس لیے بالنگ کرنا چاہتے تھے کہ کل وکٹ انڈرکور تھی ویسے بھی سپینرز اور پیسرز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم مختلف انتطاعت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مختلف جو ہے انہوں نے تجربے کر رہے ہیں اور سلمان آ آگا نے اپنی کلاس دکھا دی ہے اور اس نے بہت اچھا کھیل ہے اس لیے اگلے میچ میں انتظار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی سلمان علی آگا جو ہے پاکستان کو ایک اچھا بیٹس مین ملی گیا ہے لیکن اس کو پراپر یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی جو ہے نا ہارس سوہیل جیسا جو ہے نا بیہیوئر نہ کر رہے ہیں دیکھیں ہارس سوہیل جو ہے وہ ایسا پلیئر ہے نا جو اپنی پرفارمس کی وجہ سے بائر نہیں ہوا وہ اپنی فٹنس کی وجہ سے بائر رہ کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کل کو سلمان علی آگا کے ساتھ بھی اسی طرح کا بیہیوئر نہ ہو جائے تو اس کو بھی جو ہے نا اس طرح سے کھلائیں جس طرح سے اس کا حق بنتا ہے تو یہی جو وجہ ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں بابر آدم کا تو یہی بابر آدم کی رکارڈز بنے ہیں تو یہی جو وجہ ہے کہ دنیا بابر آدم کو مانتی ہے کہ کپتان بابر آدم کی نیتر لینڈ کے خلاف ایک اور شاندھار فیفٹی بھی انہوں نے رات کو آئین فائر کی ہے تو بابر آدم جو ہے نا کنٹیشنی جو ہے نا پروفارمنس دے رہے ہیں اور جو ہے نا یہ پاکستان کے لئے بہت اچھی بات ہے اور پاکستان کے لئے بڑی ازاد کی بات ہے کہ بہت عرصے کے بعد بہت لمحے عرصے کے بعد جو ہے پاکستان کو ایک ایسا بیٹس ایمین ملا ہے جو بالکل اپنی جو ہے پروفارمنس پر اس کا فوکس ہوتا ہے باقی اس سے پروفارمنس سے ہٹ کے باقی کسی چیز کی اوپر بھی اس کا کنسل ٹریٹس نہیں ہوتا تو حرز سوہل کو بھی جو ہے نا ٹیم میں حرز رویل سوہل بھی جو ہے رات کو میڈیا پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے بات کی ہے کہ میں انشاءاللہ کم بیگ کرلنے کے لئے کوشی کر رہا ہوں اپنی پیڈنس بہتر بنا رہا ہوں کے پیل کی میچز کھیر رہا ہوں تو انشاءاللہ اچھی پروفارمنس دے کہ میں انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم میں کم بیگ کروں گا تو بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی رضوان کی حوالے ساتھ رضوان پاکستانی پہلے ویکٹ کیپر بیٹس منٹ بن گئے ہیں جنہوں نے آرن تھری فارمیٹس میں ون پروفارمنس دے رہے ہیں اور انہوں نے ورڈ آئی میں بھی کم بیگ کر لیا لیکن اسی فارم کو برقرار رکھتے ہوئے جو انہوں نے اچھی پروفارمنس دے ہیں کیونکہ دوہزار تیس کا ورڈ کپ میں یہ کافی امپورٹر صافت ہو گیا کیونکہ میڈل آرڈر تھوڑا سا قریب کر رہا ہے لیکن یہاں پہ اگر دکھ جائے تو بیک اپ ہی تیار کرنا پڑے گا میڈل آرڈر میں سلمان علی آقا تو ہمیں مل گئے ہیں لیکن بیک اپ میں آپ کے پاس سنیئر بی صرف ایک ہی ہے جو اوڈی آئی میں اچھی طرح سے پاکیدان کو مبیتز بن کروائے ہوئے ہیں وہ ہے آرس سوہیل تو اس کو اوپور بھی بار کرنا پڑے گا اچھا جی بات کر لیتے ہیں جی آدم خان کے حوالے سے کہ آدم خان کو جو ہے جو ہے جو فرزان ہے سپیر جو کریبیم جو انہیں پریمر لیگ ہے وہ جس کا آپ کو پتہ ہے کہ آرڈیس سے آغاد ہونے جا رہا ہے تو اس میں انہوں نے رویسٹ کی تھی کہ پی سی بی سے کہ آدم خان کو جو ہے آپ این او سی جو ہے نا دے دیں وہ جا کے وہاں پر لیگ کرے اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں جا کے پرفارم کرے تو پاکستان کرکٹ بورٹ نے جو ہے اجازت نہیں دی تھی لیکن اس کے بعد جو انا موہین ہان جو تھے وہ کافی جو ہے نرادگی کا انہوں نے آدھار کیا تھا تو اب یہ فائنیلی فائنیلی انہوں نے جو ہے اجازت مل گیا ہے اجازت نامہ مل گیا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ جا کے پرفارم کریں گے تو اچھا پھر بات کر لیتے ہیں کہ آئی سی سی کے ویلڈ کپ سپر لیگ میں جو پاکستان جو پوزیشن ہے اس ٹائم پہ جب انہوں نے گزشتے رات اس کو نیترلینڈ کو شکل دیا ہے تو پاکستان جو انا تیسرے نمبر پہ آگیا ہے تو انشاءاللہ جو سنڈے کو میچ کھڑا جا رہے ہیں نیترلینڈ کے خلاف تو اس میں اگر پاکستان کی ٹیم اگر کلین سویپ کر دیتی ہے تو انشاءاللہ کلین سویپ کر کے جو انا سیکنڈ پوزیشن پہ آ جائے گی اور یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے اور کیونکہ یہ ورلڈ کپ کی جو سپر لیگ ہوتی ہے نا اس میں اگر پاکستان اگر ٹاپ میں رہے گا ون ٹو میں رہے گا جی تری میں رہے گا نا تو یہ انگری ٹیم کے اوپر کافی زیادہ امپریشن پڑے گا اور وہ تھوڑا سا جو ہے بولنگے کہیں گے کہ یہ جو ہے پاکستان کی ٹیم کو لائٹ نہیں لینے کا یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو ویسے بھی پاکستان کی ٹیم دیکھیں جب پرفارمنس دینے پہ آتی ہے تو بہت اچھی پرفارمنس دیتی ہے اور اس کے لیے بات کر لیتے ہیں جو نیو محمد الوال تو مینا فی میچز بھی جو ہیں قرار دے گئے ہیں کیونکہ پاکستان کی طرف سے اچھے پرفارمنس دے رہے ہیں تو آر ریٹ اور امار عصیم نے گفتگو کرتے ہوئی میڈیا سے کہا ہے کہ میں اپنی فیٹنس کو بہتر بنائے کے دات کر اپنی کرگردگی کے اوپر کافی طرح ورک کر رہا ہوں اور جو ہے نا لوگر سے برپور مند کر رہا ہوں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دوبارہ قومی ٹیم کی ایسا بن جاؤں گا تو یہ کہنا تھا امار عصیم کا دیکھیں ج ہوں بھی ہے امار عصیم جو ہیں اگر اگر سینئر پرو ایک اور کیپٹنسی کی لیٹریشپ کی حوالے سے بھی بات کر رہا تو ان کے اندر بہت زیادہ سکلز ہیں لیکن پاکستان کے اندر ایسے پلیس کی قدر نہیں کی جاتی نا دیکھیں انہوں نے پاکستان کو بہت سار اثر کیا ہوئے اور پاکستان کے لیے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے انہوں نے تو یہ بہت ہی اچھا ہے اگر وہ پرفارمنس دیتے ہیں اپنی پرفارمنس کو بہتر کرتے ہیں تو پاکستان کی ٹیم میں کامبیک کر سکتے ہیں اور اگر بات کیجئے ریکارڈ کے حوالے سے تو ہارس راؤس نے جو ہے نا موس وکٹ فار ہے پاکستانی پر آکٹر فیپین اوڈی آئی سے انہوں نے پندرہ اوڈی آئی کے بعد جو ہے نا سب سے زیادہ وکٹی لے رہی ہیں ٹونٹی نائن سو اور اس سے پہلے جو ہیں سارفراد نواز سے ان کے پاس تھیں ٹونٹی ایٹ اور اب دلکازر کے پاس تھی ٹونٹی ایٹ تھی ان دونوں کے پاس ٹونٹی ایٹ تھی اور اب یہ زیادہ ہوگی پندرہ اوڈی آئی میچز پہلے کھیل کی انہوں نے ٹونٹی نائن وکٹ حاصل کر رہی ہیں جو کہ بہت اچھا ہے کہ پاکستان کے لیے اچھا پرفارم کر رہا ہے ہارس روک پی ہے اور کافی ہرسے کے بعد ہمیں ایک ایسا بولنگ ملا ہے جو پیس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے مائنٹ سے بھی بولنگ کرتا ہے اور جب رنز کھانے بھی آتا تو رنز بکھا دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب پرفارمز کر دیتا ہے پرفارمز اس نے جس طرح سیکر او اچھا بات کر لیتے ہیں تھوڑا تو شانوال دھانی کی حوال سے شانوال دھانی جو ہے بچارہ اس کو کھلاد نہیں رہے تھے کہ اس کو کیوں نہیں کھلا رہے اس طرح سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اگر وہ کھیل جاتا ہے ناظرین تو پھر یہ جو ہمارے پاس جو ہیں ٹیم میں جتنے بھی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں وسیم جنئر کے وسیم جنئر جو ہے نا اس کی جگہ حالی ہو جائے گی اس کی جگہ پرباج ہو جائے گی اب یا پھر تھوڑی میں اور طریقے سے بات کر رہا ہے کروں گا کہ وسیم جنئر کی فرینڈشپیں ہیں بابر آزم کے ساتھ بھی ہیں شداب خان کے ساتھ بھی ہیں تو یہ فرینڈشپ پہ جو ٹیم بنی ہوئی ہے نا اس کو جو ہے نا توڑنا ہوگا ٹھیک ہے فرینڈشپ کے طریقے میں دھانی کو کیوں نہیں کھلاتے بچارہ غریب ہے اگر دھانی کو یہ کھلا دیں تیز بیچوں کے اوپر جس طرح کہ اگر اس کو کوئی پیچ اس کو کوئی کنڈیشن سوٹ کر گی نا اس دن وہ سنگل ہینڈلی جو ہے نا میچ کو پاکستان کو جتا دے گا اور ان سب کی جو ہے نا خطرے میں پڑ جائے گی اس وجہ سے ڈر کی وجہ سے جو ہے نا اس کو نہیں کھلا رہے ہیں بس ٹھیک ہے وہ جو ہے نا کیک لوگوں کو کھلا رہا ہے فرینڈ کے ساتھ آگلا کر رہا ہے ٹھیک ہے غریب تر لڑکا اس کا بھائی بھی رڑی لگاتا تھا تو مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے کاشف بٹی کے ساتھ ہوا ہے نا کاشف بٹی ہمارا جو بہت ہی اچھا اسپینڈر تھا اس کو ایک میچ کھلا گی جو ہے نا واپر سائیڈ سے کر ہو جائے لیکن امید ظاہر کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ایسا شانواد دانی کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے وقتن فوقتن بات کرتے رہیں گے چاہے ہماری بات کوئی سنے یا نہ سنے سوشل ویڈیا پر ہماری ویڈیو گردش کرتی رہتی ہے ہر کوئی سنتا ہے جو حق اور سیچ کی آواز ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اس چینل سے بلاند ہوگی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب لائز بھی کرنا ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور و اپ ڈیوکٹ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹس ملتی ہیں تو بات کر لیتے ہیں کہ شانواد دانی کے ساتھ دیاتی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ دیکھیں نا اب ایشیا کاف ہو رہے ہیں اس میں اگر انہوں نے جو ہے نا یہ وسیم جنئر کو اگر تیسرا ونڈا ہے ونڈے انہوں نے کھلایا نا تو اس کی پرواہمز اچھی نہیں ہوئی نا تو انشاءاللہ انڈیا کے خلاف شانواد دانی کھلے گا انشاءاللہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ ہم جہاں تک ہمارا یہ ہے ہم ب بات کرتے کریں گے باقی آگے جو ہے ہم حق اور سچ کا ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ باقی اگر کوئی نہیں مانتا ہے اس کو ٹیم میں سلیکٹ نہیں کرتا تو پھر یہ ان کو اپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہمارا کام ہے صرف بات کرنا حق اور سچ کی بات کرنا کہ جو پاکسیان کے لیے اچھا ہے وہ کرتے ہیں باقی وہ ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے ہم تو کرکٹر کو سمجھ دیں گے ہم جس جاتے انرائز کر سکتے ہیں ایک پل اینج میٹ کا کام ہے کام ہے لیکن ہمارے جہاں تک ہم لوگوں نے کرکٹ کو دیکھئے جہاں تک ہم لوگوں نے کرکٹ کو سمجھا ہے کھیلی بھی ہے کلپ بھی کھیلی ہے ہر کرکٹ کھیلی ہے لیکن یہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ شانواز دھانی جو ہے نا اس سے وصیب جنئر سے کئی گناہ بہتر ہے میں تو کہنگا کہ نصیم شاہ سے بھی کئی ازار بہتر ہے حسن علی سے بھی بہتر ہے ٹھیک ہے تو اگر دیکھ دیں ہارس روش شاہنشاہ افردی اور شانواز د اور اچھی سپیڈ کے ساتھ بولنگ کرتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ آگر کھیل لیتے ہیں تو انڈیا کی کام پر ٹانگ جائیں گی ویسے بھی وہ بابا رازم اور محمد عربان اور شہنشاہ افردی کے رکارڈ دیکھنے کی کام پر ٹانگ گئی ہیں ایشاہ کرتے پہلے ہی جو این ایڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے وقت انشانواز دھانی کی اوپر اچھا بات کر لیتے ہیں کہ ایشاہ کب دوزار بائیس کیا حوالے سے تو کمنٹ کمنٹری پیلنڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں مختلف کمنٹیٹر ہیں جس میں شامل ہوں گے انگلیش کمنٹیٹرز رویش شاستری بھی ہوں گے رفان بٹھان ہوں گے رسر آرنالڈ ہوں گے دیپ داس گپتہ ہوں گے سکاٹ اسٹائرس ہوں گے انڈیز لینڈ کے سنجے منجیکر ہوں گے اور پھر وسیم اکرم ہوں گے واکار یونس ہوں گے اور اتر علی خان ہوں گے یہ والا ہوگا کمنٹری پینل ہوگا اور تکریبا آج تھیں کہ یہ نائن ہیں اور یہ جو کمنٹری کریں گ اور یہ کمنٹری کے فرائد انجام دیں گے اور یہ اچھا ہے ماشاءاللہ تو بس وڈ کپ کا ایشیا کپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ ہمیں بیتابی سے انتظار ہیں بس آج نائنٹین تاریو ہے اور پاکستان vs انڈیا گر تقریبا سات یا آٹھ دن رہے گئے ہیں انشاءاللہ جو بھی پلائنگ 11 ہوگی دونوں تھائیٹس کی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ برپور شیئر کریں گے تو آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبکرائب کرنا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپ میں جائیں وہاں پہ ہمارا پیج کا لنک ہے وہاں پہ آپ اس کو لائک بھی کر دیجئے اور آپ کو کوئی بھی کرکٹ کی حوال سے کوئی کوئیسٹن ہو آپ وہاں سے ہم سکھ کر سکتے ہیں انٹیلہ نیکس ٹائمز اللہ آفز ٹیک کیا از بار بھائے